اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق ڈاٹ پی کے پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فارسٹیر کی کیمیسٹری کے آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے کولیگیٹیف پروپرٹیز اور ڈائلوٹ سولوشنز کے بارے میں یہ ٹاپک فیڈرال کے پی کے اور بلوچستان بورڈ کے چیپٹر نمبر ٹین سولوشنز اور کولوائیڈز جبکہ پنجاب بورڈ کے چیپٹر نمبر نائن سولوشنز میں شامل ہے اس لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کولیگیٹیف پروپرٹیز ہوتی کیا ہیں اور سولوشنز لورنگ او فیپر پریشر، ایلیویشن او بوائلنگ پوائنٹ اور ڈیپریشن ان فریزنگ پوائنٹ جیسی پروپرٹیز کیوں شو کرتے ہیں آج کے کیمیسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کی کیمیسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹس کو پختہ کر کے امدہانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں کولیگیٹیو پروپرٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ پروپرٹیز ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے پاس سلوشن سے ہی ان کو ہم کولیگیٹیو پروپرٹیز کہتے ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں جی وہ ہمارے پاس depend کرتی ہیں number of ہم یہاں پر لکھتے ہیں number of molecules یا particles بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر molecules جنرل وی میں میں لکھ رہی ہوں molecules of solute ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس number of molecules of solvent ٹھیک ہے solute ہو solvent ہو ان دونوں کے جو ہمارے پاس number of molecules ہوں یا اس کے اندر ions present ہوں ٹھیک ہے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے اندر number of particles جو ہیں وہ present ہیں کس کس کے جی ہمارے پاس solute کے یا solvent کے اس کے اوپر جو ہمارے پاس خصوصیات جو ہیں depend کر رہی ہوتی ہیں کس کے جی solutions کی اس کو ہم کہتے ہیں کولیگیٹیو پروپرٹیز اور یہ ہمارے پاس کتنے نمبر میں ہیں جی یہ چار ہمارے پاس جو ہیں موجود ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیکھ لیتے ہیں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی lowering of vapor pressure ٹھیک ہے اس کو میں number one دے دیتی ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے lowering of vapor pressure یعنی کہ vapor pressure جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جب ہم solution بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس number of solute یا ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں number of molecules یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں number of ions یا number of particles جو کہ solute یا solvent کے different ہو رہے ہوتے ہیں یا vary کر رہے ہوتے ہیں مختلف ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ ایسا ہمارے پاس جو ہے ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس solution کے ہم کہتے ہیں کہ اس کا vapor pressure جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی lower ہو جاتا ہے یعنی کہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم کسی بھی بیکر کے اندر solute اور ہم لے لیتے ہیں جی solvent let's suppose ہم نے solvent کے molecules کچھ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں جی اس کے اندر solute کے particles جو ہے وہ add کر دیتے ہیں let's suppose ہمارے پاس solute کے particles present ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دوسرے different colors ہیں جو ہے ہم solvent کے particles اگر show کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے solvent جو surface کے اوپر present ہے وہ بڑے آسانی سے باہر نہیں نکل پاتا کیونکہ ہمارے پاس solute جو ہے اس کے بہت سارے ہم کہتے ہیں کہ sides کو block کر دیتا ہے کہ باہر نہیں وہ نکل پاتا تو vapor pressure جو ہے اس کے نتیجے میں کم ہو جاتا ہے as compared to pure اگر ہم solvent کی بات کریں تو اس سے ہمارے پاس vapor pressure جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس mixture بن جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں solution موجود ہوتا ہے تو pure solvent کے مقابلے میں یعنی کہ اگر صرف pure solvent یا pure ہم نے solute بھی اگر liquid ہی لیا ہو تو ہمارے پاس دونوں اگر separate separate بیکر میں موجود ہوں تو ان دونوں کی same ہم کہتے ہیں کہ ان کی concentration ہوتی وہ ایک طرح کی molecules ہوتے ہیں ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں لیکن اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے solvent اگر ہمارے پاس یہ blue color کا ہے pink color کا ہمارے پاس solute ہے تو کیا کرتا ہے وہ block کر دیتا ہے solvent کے molecule کو آپس میں اس طرح کی interaction بنا لیتے ہیں کہ باہر نکلنے easily وہ نہیں دیتا اس لئے ہمارے پاس vapor pressure جو ہے یعنی کہ vapor بننے کا جو pressure ہے یعنی کہ vapor میں جب ہمارے پاس جو arm liquid وہ convert ہو رہا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں جی وہ vapor میں convert ہو گیا اور جتنا pressure اس کے لئے required ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں vapor pressure تو وہ ہمارے پاس normal ہم کہتے ہیں کہ solute اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ solvent کے normal vapor pressure سے کام ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ kolligative property آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں elevation in boiling point ٹھیک ہے تو ہمیں boil کرنے اب دیکھیں جیسے ہی ہم نے solute add کر دیا ہے تو solvent کو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے solution mixture ٹھیک ہے اس کو boil کرنے کے لئے یعنی کہ vapor condition میں لے کر جانے کے لئے ہمیں زیادہ temperature دینا پڑے گا کیونکہ ان interactions کو جو ان کے درمیان میں یہ green color سے میں show کر رہی ہوں بن چکی ہیں interactions ان کے درمیان ان کو توڑنا ہے ہمیں ٹھیک ہے تب ہی تو وہ vapors میں convert ہوں گے اسکیپ کر سکیں گے یہاں سے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ان کا boiling point کیا ہو جاتا ہے جی elevate کر جاتا ہے elevation کا مطلب ہوتا ہے high ہو جانا یعنی کہ increase کر جانا ٹھیک ہے تو boiling point جو ہے وہ ان کا یعنی کہ وہ والا temperature جس میں وہ vapors میں convert ہو جائیں گے یا gas phase میں چل جائیں گے وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا temperature increase کر کے دینا پڑے گا next ہے جی depression freezing point ٹھیک ہے اب depression freezing point کے ساتھ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم non-volatile یعنی کہ جو جلدی سے boil up نہیں ہو جاتا salute add کر دیتے ہیں کسی بھی pure solvent میں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ایک تو vapor pressure کام ہو جائے گا اس کے result میں ہمیں زیادہ temperature دینا پڑے گا تاکہ وہ ہمارے پاس solution جو ہے وہ vapors میں convert ہو سکے اس لئے elevation of boiling point ہم لکھ دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس کو freeze کرتے ہیں نا جہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی liquid جو ہے ہم کہتے ہیں convert ہونے جا رہا ہے کس میں جی solid phase میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے case میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس liquidness solid میں جب change ہونا ہے اس solution نے جو solution ہم نے لیا تھا نا اس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو solution کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ solution جو ہے freeze ہونے کا جب ہمارے پاس point آئے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہم کہتے ہیں depression اس میں آ جاتا ہے یعنی کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ اور تھنڈا temperature ہمیں اس کو کرنا پڑے گا یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس lower temperature پہ ہم کہتے ہیں کہ lower ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ freeze ہوگا کہاں پر freeze یہاں پر ہم لکھتے ہیں freeze freeze at lower temperature ٹھیک ہے یعنی کہ اور کام کرنا پڑے گا let's suppose پہلے وہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم pure solvent کی بات کریں ٹھیک ہے pure solvent کی ہم بات کر رہے تھے کوئی بھی ہم نے solvent A لے لیا ٹھیک ہے solvent A ہم نے لیا وہ جی ہمارے پاس freeze کر رہا تھا minus ہم کہتے ہیں let's suppose 2 degree پہ ٹھیک ہے اب ہم نے جب اس کے ساتھ ایک non-volatile salute add کر دیا ہے تو اس کا temperature اور lower ہو جائے گا اور اب یہ freeze ہوگا ہم کہتے ہیں let's suppose minus 10 degree پہ تو کم ہو گیا نا temperature ٹھیک ہے اور کم ہو گیا ہمارے پاس temperature یعنی کہ اور تھنڈا temperature ہمیں دینا پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس depression freezing point بھی کیا ہے qualitative property ہے اور یہ depend کرتا ہے number of molecules of salute number of ions of solute number of particles of solute اور solvent کے molecules ions اور particles کے اوپر اس کے ساتھ ہمارے پاس last colligative property آ جاتی ہے وہ ہے osmotic pressure ٹھیک ہے osmotic pressure ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے بتاتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے osmosis کو پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ osmosis کیا ہوتا ہے osmosis ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں osmosis یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس solvent کوئی بھی جو ہم لیتے ہیں solvent کیا کرتا ہے جی وہ اپنے higher concentration سے ہم کہتے ہیں یہاں پر high concentration ہمارے پاس let's suppose اس کی موجود ہے concentration میں لکھ دیتی ہوں c o n c اگر اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے شو کر دے ہم کہیں solvent ہمارے پاس high concentration سے low concentration کی طرف move کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں osmosis کہتے ہیں اور اس طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس solution جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی اس میں ہم کہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی semi permeable membrane جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے solution کے اندر ہم ایک semi permeable membrane اس طرح کی membrane ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اس کی بہت thin سی layer ہوتی ہے جس طرح ہم اس کے لئے example لے سکتے ہیں ہمارے پاس egg کے جو shell کی lining ہوتی ہے بلکہ اس کے شلکہ کے اندر سے جو ہمارے پاس پتلی سی lining نکلتی ہے اس کو بھی semi permeable membrane کہتے ہیں ٹھیک ہے osmotic more on colligative properties کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کیسی properties تھی جو کہ relate کرتی تھی number of solute number of solute particles یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں number of solute particles specifically ہمارے پاس relate کر رہی تھی ہمارے پاس particles molecules ہو سکتے ہیں ions ہو سکتے ہیں different ہمارے پاس substances کے number of things ہو جاتی ہیں quantitatively ہم لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس solution کی کچھ properties خاص قسم کی بن جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں colligative properties اور وہ کس سے relate کرتی ہیں number of solute particles اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہو کہ ہمارے پاس تین solutions پانی کے اندر ہمارے پاس present ہیں ہم نے three solutions بنا لیے ہیں اور وہ کس کے اندر ہم نے وہ trick کے اندر لیے ہیں ایک ہے ہمارے پاس کیا جی ہم لے لیتے ہیں ہمارے پاس first of all جو ہے وہ urea کا ہے solution یہاں پر ہم لکھتے ہیں urea ٹھیک ہے تو اس کے جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم urea جو ہے وہ اس میں add کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ والے molecule ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ urea کے molecule ہیں اور یہ والے molecule جو ہیں یہ water ہے جی وہ ہے ہمارے پاس glucose کا ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں چلیں ہم different color سے لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے glucose ٹھیک ہے glucose ہم نے لے لیا اب یہ جو ہے ہم نے glucose جو ہے بیچ میں جب add کیا تو again یہاں پر ہمارے پاس کس کے molecules آ جائیں گے جی اس کو ہم تھوڑا سا blue color کے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا جی جی مولیکیول ہیں again یہ سکروز کا solution ہم نے بنایا اور اس میں یہ سکروز کے ہمارے پاس molecules نظر آ رہے ہیں اور نیچے جو ہے water کے ہمیں molecules نظر آ رہے ہیں ان سب میں جو ہم نے water لیا ہے وہ ہم یہاں پر شو کر دیتے ہیں جو ہے وہ کیا بنانا ہے one mole solution بنانا ہے تو mole solution جو ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا بتا رہے ہیں جی one mole solution بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے سب کا one mole solution کس طرح سے prepare کرنا ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس بنے گا جب ہم یوریا کو کتنے grams لیں گے 60 گرام آف یوریا لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے number of moles ہمارے پاس one ہو جائیں گے given mass جو gram میں ہے اور molar mass ہمارے پاس دونوں equivalent ہوگا 60 gram ہمارے پاس یہ ہے 60 gram پر mol اس کا molar mass ہے گلوکوز کے case میں بھی ہمیں کتنا لینا پڑے گا 180 gram لینا پڑے جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر والی سرفس کو کون کور کر رہا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ non volatil اور non electrolyte salute add کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس colligative properties ہم کہتے ہیں کہ obey کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس rule ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائل ہونا چاہیے کہ جلدی سے وہ اڑنا جائے جلدی سے ہمارے پاس ویپرز میں کنورٹ ہو کے ختم نہ ہو جائے اور salute جو ہے وہ non electrolyte ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں سے بجلی پاس نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ non electrolyte وہ بجلی کا کنڈکٹر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین condition جب پوری ہوتی ہیں تو پھر ہم coligative properties کو study کر سکتے ہیں اب یہ one mole solution تو ہم نے بنا دی اور اوپر ہم نے solute بھی یہاں پر رکھ دیا اب اس سے اثر کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ normal water کا یعنی کہ اگر ہم یہاں پر صرف water کے molecule لے رہے تھے تو اس کا جو vapors بننے کی دوران ہم کہتے ہیں vapors جو اس کے بنتے تھے molecule ٹھیک ہے یہاں پر یوں بن گئے اسے طرح سے یہ والا vapor میں convert ہو گیا یہ vapor میں convert ہو گیا تو جو اس کا pressure تھا پیور اور water کا جو ہم vapor pressure کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کتنا تھا 23.8 mm of mercury ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا کس کا تھا جی water کا لیکن جیسے ہی ہم نے کیا کیا ہم نے یہ salutes جو ہے وہ بیچ میں کیا کر دی ہے ایڈ کر دیا جیسے یوریا ہم نے ایڈ پڑ جائے گا فرق یہ پڑ جائے گا کہ اب انہوں نے یہاں پر ایک دیوار سی بنا دی ہے اب یہ والے نیچے والے molecule آرام سے اوپر جا کے evaporate نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ جو vapor pressure تھا نا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں vapor pressure جو ہمارے پاس پاس پیور water تھا وہ اب کیا ہوگا ہمارے پاس کم ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے کیا ہو جائے جی vapor pressure کے بارے میں ہم اس طرح سے کہتے ہیں ملکل water کا vapor pressure کم ہو جائے گا کیونکہ آپ زیادہ جگہ تو نہیں مل رہی اس کو پریشر کریئٹ ہو رہا تھا vapor کا اب وہ قدرے کم ہو جائے اس لئے ان solution بننے کی وجہ سے ہمارے پاس جو vapor pressure ہے وہ کیا ہوگا water کا یہ نہیں رہے گا اس سے کیا ہوگا جی decrease کر جائے گا اس طرح سے ایرو سے میں شو کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس سے کیا فرق پڑے گا جی water کے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس boiling point کے اوپر تو boiling point کے اوپر یہ فرق پڑے گا کہ وہ change ہو جائے گا پہلے تو 100 پہ ہو رہا تھا نا اب وہ بائل ہوگا 100 point five two پہ اور freeze کتنے پہ ہوگا freeze جو ہمارے پاس ہم نے کرنا ہے جب اس سب کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ as a whole ہمارے پاس جو فرق بڑھتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس freeze کس point پہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رائے جی minus 1.86 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس water کے خاص قسم کے ہم کہتے ہیں کہ یہ elevation in boiling point ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے depression in freezing point ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہو گیا اور کم ہو گیا اور تھنڈا temperature ہمیں دینا پڑ ہے پہلے ہمارے پاس 1 degree پہ freeze ہو جاتا تھا 0 سے 1 degree تک minus 1 تک freeze کو تو تب جا کے یہ 1 mole solution ہمارے پاس کیا ہوں گے freeze ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے 1 mole solution کی وجہ سے ہمارے پاس جو water freezing point اور boiling point بن گئے ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں جی کون سے constant water کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ boiling point کے ہے 1 mole solution جو ہم نے non volatile solute بیچ میں add کیا اور solute ہمارے پاس non electrolyte بھی تھا لیکن سارا solution ہم نے dilute بھی بنایا تھا تو اس کی وجہ سے ایک اور constant ہمارے پاس آجاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں cryoscopic constant ٹھیک ہے constant ہم لکھ دیتے ہیں اور cryoscopic کی وجہ سے ہے ہمارے پاس اور یہ ebuloscopic ہے اس کو ہم کہا سے لے رہے ہیں یہ پر میں لکھ دیتی ہوں constant ٹھیک ہے cryoscopic جو ہے ہمارے پاس اس کی جو base ہے وہ ہمارے پاس greek base greek word ہے basically ہمارے پاس cryo اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں it's from freezing یا freeze ٹھیک ہے کسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں جب بہت زیادہ ٹھمڈا temperature دیتے ہیں تو وہ solidify ہونے جو ہو جائے liquid condition سے اس کو ہم کہتے ہیں greek میں cryo scope cryo اس کو کہتے ہیں اور scopic جو ہے basically measurement کیلئے ہم یوز کر رہے ہوتے جیسے microscope ہے telescope ہے scope جو ہے وہ کسی جس کو measure کرنے کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہے ابیولو کا base جو ہے اور لیٹن میں اس کو کس کے ساتھ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ سے ہم کہتے ہیں from boiling سے to boil ٹھیک ہے جس کو ہم boil کر رہے ہوں تو اس اسی طرح سے ہم different solutes جو کہ ہمارے پاس non volatil ہوں اور non electrolyte بھی ہوں اور solution as a whole dilute ہو تو colligative properties ہمارے پاس جو ہیں different constants ہمارے پاس different solvents کے لئے دے رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے water جس کے لئے ہم نے بات کر لی ہے اگر ہمارے پاس boiling point degree c میں 100 ہے اور freezing point 0 ہے degree c پہ اس کے بعد ابیلوس کوپک degree c پر molal جو ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے کتنا addition آتا ہے ہم کہتے ہیں boiling point میں .52 کا اضافہ ہو جاتا ہے اور freezing پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے 1.86 ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ساری کیساری ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جی اس میں ہم کہتے ہیں یہ constant ہے جس کو ہم نے یہاں پر شو کر دیا ٹھیک ہے تو ہم basically freezing کو منس میں ہی لیتے ہیں یہ پر منس شو نہیں فریز کرنا ہے کسی جس کو ہم منس میٹم ریچر لے جاتے ہیں